دے رہا ہوں ہمارے بہت اچھے شاعر مضمل حصیف صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا کام بیش کریں مضمل حصیف مضمل حصیف دوہزار سولہ دنیا کی تاریخ میں ایک نام شاید رہتے دنیا تک سنیرے حروف سے دکھا جا اس کا نام تھا برہان وانی کیونکہ یہ پروگرام آٹھ جولائی کے بعد باد ہوا ہے تو میں نے ایک غزل پہلے بھی پہلے آپ کو سنائی ہویا لیکن آج میرا دل کیا کہ دوبارہ میں یہ غزل ان کے نام برہان وانی کے نام میرے شہر میں آگ کا دریا جلا رکھا ہے میرے شہر میں آگ کا دریا جلا رکھا ہے کھیل ایک موت کا دشمن نے رچا رکھا ہے میرے شہر میں آگ کا دریا جلا رکھا ہے کھیل ایک موت کا دشمن نے رچا رکھا ہے اور اتر آئی ہے لالی میری آنکھوں میں اب تو نام خون کا ظالم نے ہنا رکھا ہے میرے شہر میں آگ کا دریا جلا رکھا ہے نشاہ جیت کا تجھے مگر یہ جان لے نشاہ جیت کا تجھے مگر یہ جان لے شکست میں نے ہاتھوں کی لکیروں سے مٹا رکھا ہے میرے شہر میں آگ کا دریا جلا رکھا ہے وہ کیا پست کرے گا حوصلہ اس ماں کا حسیب جس نے بچوں کو سبق شہادت کا سکھا رکھا ہے ایک قطع بزمی عدب کے نام یارب تو میرا حوصلہ بڑھائے رکھنا یارب تو میرا حوصلہ بڑھائے رکھنا تند توفاں میں یہ شما جلائے رکھنا ڈر ہے کہ میری آنکھیں پتھر نہ ہو جائیں یہ آنسو میری پلکوں میں سجائے رکھنا یارب تو میرا حوصلہ بڑھائے رکھنا ایک غزل جی بچپن اور اپنے ملک پاکستان کے نام کچھ یادیں بچپن کی ان کو کچھ کوشش کی یہ لکھوں اے وطن تیری عظمت پہ مر جانے کو جی چاہتا ہے شما کے پروانے کی طرح جل جانے کو جی چاہتا ہے اے وطن تیری عظمت پہ مر جانے کو جی چاہتا ہے شما کے پروانے کی طرح جل جانے کو جی چاہتا ہے میرے رنگلے پرندے وہ کھیتوں کی ہر عالی میرے رنگلے پرندے وہ کھیتوں کی ہر عالی پھر اپنے گاؤں میں بس جانے کو جی چاہتا ہے گرجتا بادل برستا ساون وہ بوندہ باندی گرجتا بادل برستا ساون وہ بوندہ باندی ایک کاغذ کی کشتی بنانے کو جی چاہتا ہے میرا خوابوں میں ڈرنا وہ رونا سسکنا میرا خوابوں میں ڈرنا وہ رونا سسکنا اپنی ماں سے لپٹ جانے کو جی چاہتا ہے میرا خوابوں میں ڈرنا وہ رونا سسکنا اپنی ماں سے لپٹ جانے کو جی چاہتا ہے چمکتا محتاب وہ جلت جگنو وہ ساحل کا پانی چمکتا مہتاب وہ جلت جگنوں وہ ساحل کا پانی اس پہ مٹی گھرندے بنانے کو جی چاہتا ہے اور آخری شیئر تویش کرتا ہوں کہ بڑی مدد سے نم رہتی ہیں میری آنکھیں حسیب بڑی مدد سے نم رہتی ہیں میری آنکھیں حسیب اپنی پلکوں سے آنسو بہانے کو جی چاہتا ہے ایک غزل دشت میں پیاس بجاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں دشت میں پیاس بجاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں اور صاحب صدر شہر دیکھئے گا کہ گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں اور شیف دیکھئے گا کہ ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں اور شیر دیکھے گا کہ یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نباتے ہوئے مر جاتے ہیں یہ محبت کی کہانی بھی دیکھو لیکن لوگ کردار نباتے ہوئے مر جاتے ہیں با حضور در تعلیم مزمبر از این کلیم